ہائی ہائی گائز پاکستانی فیملی ریکشن میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریاں سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں تو یار چینل پر نیز جینل کو سبسکرائب کریں انسٹا پر فالو انہی کے تو فالو کرسکتے ہیں لنک مل جائے گا ڈسکرپشن سیکشن میرے نام جاد ہے میرے نام جاد تو یار آج کا ویڈے بہت ہی بڑا ہونے والا بہت ہی زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی تو ویڈیو کا ٹائٹل ہے مطلب کہ انڈین مسلمز بتا رہے ہیں کہ پاکستان کو کیسے جواب دیا جائے اچھا انڈین مسلمان تو انہوں ویڈیو دیکھتے ہیں میں جاں ویڈیو دیکھتے ہیں انڈین مسلم پرفیکٹ ریپلائی ٹو پاکستان اب یہ واش کریں گے تب ہی ہمیں پتہ چلے گا انہوں نے کیا بولا ہے کافی زیادہ اس ویڈیو کی ریکویسٹ بھی ہمیں آ رہی تھی بہت اب کافی لوگ ایک پاکستان میں کہتے ہیں کہ انڈین مسلمز وہاں پر کریں گے ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ترہ تر کی باتیں نو کرتے ہیں تو وہ بندین میں تب ہی سججسٹ کریں دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا سین ہوئے تو کانن کرتے ہیں سٹارٹ امن کے لیے جنگ اب ضروری ہے تھک چکا ہوں لاشے وصول کرتے کرتے بہت سجاروں کو اپنا کام کرنا چاہیے اسے بھولنے سے نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کو کام کرنا چاہیے اپنا میں تو کہتا ہوں کہ ہندوستان کا مسلمان کو صرف کہہ دیا جائے تو پاکستان ختم ہو جائے گا جواب یہ تھے پانینج کا جو سینہ دیکھا تھے ان کا سینہ کہاں گیا پانینج کا ہے پلواما کی شرمنہ گھٹنا پر پاکستان کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے آج ہم اپنے پٹنا کے مسلم بھائیوں سے بات کریں گے اسی مددے پر اور ان سے جانگ نہیں کوشش کریں گے کہ بھارت کس بھاشا میں پاکستان کو جواب دے تو ہم آج اپنے مسلم بھائیوں سے اسی مددے پر بات کریں گے دیکھوے بھارت تو پاکستان کو جیسا چاہے وہیسا دیں ہم لوگ کا بھی سپورٹ ہے کہے کہ اتنگوات کے ساتھ ہر مسلمان ہے ہر مسلمان اتنگوات کے ساتھ ہے ہم لوگ جیسے برا چاہیے ہم لوگ ان کے ساتھ اگر ہم لوگ کو بھی ہتیار دیں تو ہم لوگ بھی ہم لوگ ریڈی ہیں ہم لوگ سب مسلمان بھائی اس معاملے میں ایک ہے جواب دیا جائے جنگ کر کے سب سے پہلا بات وہی ہے کہ آخرمند جتنا جلدی کیا جائے مار کے مار کے دے جواب جو پھر کبھی دوبارہ ہمارے ہندوستان پر نظر نہ دالے ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں یہاں پہ بھی ہر پاکستانی کے یہی ہے جذبہ ہے لیکن یہی کہوں یہاں کے پاکستانی کہہ دیں گے انڈیا کے لوگوں کے مسلمانوں کے جذبہ بہت زیادہ ہے دیکھو نا مستوڑ جواب دے مستوڑ جواب دے ٹھیک ہے پوری طاقت کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ اپنا جتنا طاقت ہم لگا دے سخت سے سخت کاروائی کیا جائے سارے مسلمان ہندوستان کے ساتھ ہیں پاکستان کو جواب پوری کڑی سے کڑی دیا جائے ٹھیک ہے نا بھارت سرکار کے ساتھ پورے مسلمان ساتھ میں ہیں پاکستان کو کڑی سے کڑی جواب دیا جائے بھارت سرکار کے ساتھ ہے پوری مسلمان ٹھیک ہے نا بھارت سرکار کو اپنا کام کرنا چاہیے صرف بولنے سے نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ان کو کام کرنا چاہیے اپنا ہم لوگ جواب دیں گے نقس سے پاکستان کو بہت سا واہ ang دوسری بات ہے انہوں نے چالیز بیاری اوشینی کو سہید کیا ہے موڈی جی نے چناف سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ ایک کا دس لائیں گے تو اس حساب سے چار سو بیس چار سو تیس ہمیں چاہیے جملے سے کام نہیں چلے گا کسی بھی حال میں ایک کا بدلہ دس چاہیے چناوے جملہ نہیں چلے گا پاکستان کے سارے انتراشتیے جو سمبند کو ختم کر دے ان کے پانی بند کرے یہاں سے سمان کا ایک سپورٹ ایمپورٹ بند کرے جو ایمیفن کا درجہ چھینہ ہے انس کو بہت اچھا ختم کیا ہے اور ایک ایک اور سا جکل سٹائک کرے یا ایر سٹائک کرے ان کے بہاوالپور کے کیمپ ہے جیج کے بہت یہی جواب ہے جواب دینا سب سے جروری ہے کہ ان کے ساتھ ساڑھے سمبند ختم کرے چاہے وہ کھیل سے جڑے ہوں وہ تو آر ایڈی ہے تمہارے سے ختم اور جتنے طرح کے جو بھی ہیں ان سب چیزوں کو ختم کر دینا چاہیے اور جوابی کروائی اپنے بیس کے حالات کو اس کے ساتھ ساکتے ہو جواب دینے کا دیکھو نا بول کیا رہے ہیں بھائی ایگل میں مخالف بیان دیا ہے جواب دیا جائے سبجھنے میں تیرانی جو یہ بورڈ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں اور جو ہے ہمارے بھارت میں جیسا 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 آفت جو ہمیسا جواباتا ہے ہمارے اس پر اس پر بھی اس کو کروائی کیا جائے پاکستان کا ہمارے مدی جواب دہی رہے ہیں آگے بھی دیتے رہیں گے اور کیا بولا پاکستان کو کرارا جواب دینا چاہیے اور ہمارے جتنے بھی سہید ہوئے ان کا پورا پورا بدلہ لینا چاہیے کرارا جواب دینا چاہیے بیک ٹو بیک جیسے انہوں نے کہا ہمیں کریں تب ہی بھارت کو کرارا جواب دینا چاہیے پاکستان کو بہت اس طرح سے ہمارا بھارت مہان ہے میرا جو بھی بھارت پر کچھ کرنے والا رہے گا اس کو چھوڑا نہیں جائے گا جیسے جواب دینا چاہیے ہر حال میں بندوق سے بم سے ہر تیسے اپایا ہے پاکستان الگ ایک آئیے کیا بولیں اس کے بارے میں پاکستان کو بھائی جو کٹنیتی چلنا ہے پانیروں کو ہر چیز میں اس کو پہلے ڈشرب کیا جائے اور اس کے بعد کڑا سٹیپ لینا ہوگا یہ ایسے کام میں ہی چلے گی مطلب ابھی ہو گیا پھر بھول جائے پھر ہوگا پھر بھول جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم کو جواب یہ دے گئے کہ چھپان انج کا جو سینہ دیکھا ہے ان کا سینہ کہاں گیا چھپان انج کا ان کو ابھی دینا چاہیے ویسی یہ جواب محبت اخلاق کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ ایک پروسی کو پروسی کے ساتھ کیسا بہبار کرنا چاہیے یہ سوال موڈی جی سے اور امت ساتھ سے پوچھئے ایک پروسی کو کیسے جواب دے ہم پیار سے وہ تو آپ اخلاق دیجئے گا تو آپ کو اخلاق ملے گا آپ اس پر دیان دیجئے آپ کا اسٹیٹ آپ کا گورنر ساسن کہاں گیا جہاں چڑیاں بھی پر نہیں مارتی ہے آپ اپنے اسٹیٹ کے گورنر سے پوچھئے پاکستان کیا کرے گا ہندوستان کے پرائیمینیسٹر سے پوچھئے کہ آپ اس پر کیا کر رہے ہیں کیا نیرنہ دے رہے ہیں محبت کے ساتھ کیجئے اس نے گلہ کٹا ہے تو آپ پیار دیجئے محبت کیجئے یہ تو آپ ان پر جاہل لوگوں سے سوال اٹھاتے ہیں جائیے اویسی سے پوچھئے پیاریسٹر ہے ہندوستان کا ناک ہے اب تو کوئی رہا نہیں ہے ابو القضا مہدان جو آپ کو جواب دے گا پاکستان کا جواب ٹیٹ فو ٹیٹ ملنا چاہیے جس طرح سے اس نے حملہ کیا اس طرح سے اس کو جواب ملنا چاہیے بس تب ہی اس کو سمجھ میں آگا اس کو سمجھ میں نہیں آنا نا اس کو بھی ہو ستا ہے جواب ملنا چاہیے ادھر ہوئی یہ ویڈیو ختم یار کافی اگریسیف بھائی میں نے بھائی میں نے ایکسپیکٹ نہیں کہتا ہے ایسے جواب بھی بیچ میں آنا بہت زبرتہ سے انہوں نے جواب اور یہاں سے پاکستانیوں کے لئے یہ ویڈیو کی یقین مانتی جو کہتے ہیں کہ وہاں پہ مزلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے بڑے سخت لیج میں انہوں نے جواب دیا ہے ہاں نسانوں جواب نے کہا ہنڈیو کو سخت جواب دینا چاہیے بھائی بندے نہیں یہی بولا کہتا ہے کہ بھائی ایک بہن میں وہ چاچا آیا کہتا ہے پیار سے دینا چاہیے چاچی کی بات بھی کچھ تھوڑا سے میرا ڈاؤٹ جاتا ہے کہ وہ بھی ٹھیک کہتا ہے پیار پیار ہی ہوتا ہے بھائی ایک بند میں پھر وہ علات ایسے ہوتے ہیں کیا ہے اب کیا بندہ بات کرے پیار نہیں بات ہو لی سکتی ہے لیکن یہی بات ہے کہ بھائی جو ان کا ریپلائے تھا لوگوں کا ٹھیک ہے وہ مطلب کہ کافی چوکاہ دینے والا تھا ہمارے لیے بھی ہمارے جو پاکستانی اگرون سے بھی پوچھتا ہے وہ بھی یہی بات کریں گے انڈیا کے بارے میں تو یار ہم میں بھی دم ہونا چاہیے پھر سننے کا انڈیا کی لوگوں کے بعد اب دشمنی ہے بھائی رہی سی بات ہے کچھ اگر غلط چیز آپ اس میں ہوگی تو دونوں کے سنٹیمنٹس ہائک پہ جائیں گے اور بھائی وہ اس طرح کی باتیں کریں گے لیکن یہ ہے جینا مرنا سونا اٹھنا بیٹھنا کھانا اینڈیا کے ساتھ ہے انڈیا کے ہیں اور انڈیا کے لیے سب کچھ ہے اور ان کا مال دولوں سب کچھ انڈیا پر قربان ہے اینا نے بولا بھائی آپ ہمیں گنے دے تو ہم خود نہیں بڑھیں گے بلکل ہم خود نکلیں گے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے آپ اتر لوگ وہ چیز سوچتے ہیں کہ ادھر ظلم ہو رہا ہے یہ چیز غلط ہوتی ہے سیڈی آئی در کا لوگ کہتا ہے کہ بھائی ادھر ظلم ہو رہی ہے اس کو ویڈیو بتا دو تو میں کہتا ہوں کہ صدمے میں ہا جائیں گے اگر یہ بات ہوتی تو وہ علیدہ وطن کا اپنا مطالبہ کر دیتے ہیں سارے اکٹھے ہو کے یہ چیزیں نہیں ان کو رائٹ حقوق سب کچھ مر رہا ہے نہیں تو یار بیس پچیس کروڑ لوگ چھوٹی عوام نہیں ہے مسلمسیوں ہاں پہ اگر رائٹ حقوق نہ ملتے تو کچھ سمجھ آتی ہے نا سب کچھ مر رہے کچھ مل رہا ہے بھائی ایک خالی مسلمان دنہیں یہ اور بھی مذہب کی لوگ ہیں اگزیکلی اور بھائی یہ تو میں کہتا ہوں کہ ان کے مو بکر آرہا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر مسلمان اس طرح ہے انہوں نے کیا جواب دی ہیں بھائی میں کہتا ہوں کہ کھڑکا کے رکھ دی ہے وہی نا کھڑکا کے رکھا ہے سسٹم کو انہوں نے وہی نا ہم لوگ بھی سوچ رہے ہیں بھائی انہوں نے بولا گیا ہے تو اگر آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا تھوٹ ہے اس ویڈیو کا بارے میں ویڈیو اچھا لگا تو لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب کریں اتری ویڈیو ختم کرتے ہیں ہم نے بزدہ خیار رکھنا ہے تو بائی